شاہ جہان جو ہے وہ تقریباً کچھ سال حکومت کرے گا اس کے بعد اس کے سامنے اس کا بیٹا جلوہ فروز ہوگا یعنی وہ بھی ایک سیکونس ہے اس کے بعد اور اس کے عہد میں فتنہ فساد ہوگا اور ملک کی حالت بہت خراب ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ اور بادشاہ انہی باقاعدہ یہ اشار میں ایک ایک کر کے سیکونس دے رہے ہیں کہ اس کے بعد ایک بادشاہ ہوگا اس کا نام معظم ہوگا اس کے بعد وہ ظاہر ہوگا اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا اس کی جگہ پہ ظاہر ہوگا فرق سیار اس کے بعد محمد شاہ آئے گا اس کا ذکر ہے پھر نادر شاہ کا ذکر ہے نادر شاہ ایران افغانستان سے آکے اس نے دیلی میں بہت تباہی مجائی تھی نادر آئید از ایران میں ستانن تخت ہن قتل دہلی پس بزور تیغان پیدا شود نادر شاہ ایران سے آئے گا ہندوستان کا تخت چھین لے گا اور اہل دلی کا قتل کرے گا اور تلوار کے زور سے بڑا فساد برپا کرے گا اور سیونٹین تھرٹی نائن میں نادر شاہ نے دلی پہ حملہ کیا تھا اور بہت سخت تخت و تاراج دلی کو کیا اور بہت تغارت ہوا نادر شاہ کی حملہ کیا اور باقاعدہ نادر شاہ کا ذکر کی وہ ایران سے آئے گا اور ساری تباہی مچائے گا اس کو اپنے پورے شیئر میں ایگزیکٹ انہوں نے سیکنچل ہسٹری کے سیکنچ میں بہت اس کے بعد انہوں نے اور ذکر کیا کچھ اور بادشاہ آئیں گے اور اب یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ شیئر جیسے ہم نے ارز کیا کہ مختلف جتوں پہ آگے پیشے ہوگا پھر کہتے ہیں بابا گرو نانک جنہوں نے سکھ مذہب قائم کیا تھا ان کے بارے میں کہتے ہیں اور بابا گرو نانک سوٹین سکشنائن سے پیدا ہوئے سفٹین تھرٹی نائن میں انتقال ہوا تھا ان کے بارے میں ایک شیئر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نام او نانک بودھ آرت جہاں بادے رجوع گرم بازار فقیر بیکران پیدا شود یعنی اس کا نام نانک ہوگا دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی بہت زبردست فقیر ہوگا یعنی اس کا چرچہ بہت ہوگا بابا گرو نانک واقعی ایک فقیر تھے ایک اچھے آدمی تھے جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اور اگلا شیئر وہ یہ کہتے ہیں کہ درمیان ملک پنجاب شود شہرت تمام قوم سکھائش مرید اوپی رہاں پیدا شود ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ان کی بڑی شہرت ہوگی ملک پنجاب کا درمیانی حصہ سکھوں کا یہ سارا علاقہ جو ہے اور سکھ قوم ان کی مرید ہوگی اور وہ ان کا پیر ہوگا یعنی سکھ قوم کے بارے میں نام لے کر مقادہ سکھوں کا اور گرو نانک کا نام لے کر کہ وہ پیدا ہوں گے اور بڑے فقیر ہوں گے اور سکھ ان کو فالو کرے گی اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلموں سے تم کرے گی اور یہ ظلم اور بدت چالیس سال میں ظاہر ہوگا یعنی بہت عرصے تک اس کے بعد یہ سکھ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے اور آنے والے واقعات میں تاریخ دوائے اس بات کیجئے پاکستان بننے تک جمع ہوگا ایمس سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ سکھوں کے خلاف تھی جیپٹل ان کا لاہب تھا اور لاہب سے لے کے ایسٹرن پنجاب ویسٹرن پنجاب فرنٹیر فشاور تک سکھوں نے حکومت قائم کر لیتے اور مسلمانوں پر بڑھ شریف بہت بہت شریف کیا کرتے تھے تو یہ پورا واقعہ کہ سکھ قوم جو فالو کرے گی بابا گروہ انہوں نے تو پریکٹیکلی نام لے کر ایونٹس بتا کے تاریخیں بتا کے اس طرح ایکزیکٹ سگز دیئے جیسے اپنے لاسٹ پروگیام میں بھی کچھ واقعات بتائے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کی دیئے نالج سے اللہ کی دیئے علم سے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں تمام احادیث کی کتابوں میں تمام مسلمان سکولر حضور کی بتائیوی احادیث مبارکہ کے تحت قیامت کی نشانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں آخری دور کی نشانیاں دیکھتے ہیں جو جو فتنے حضور نے بتایا کہ آنے والے دور میں یہ فتنے آئیں گے وہ تمام آج کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور سکولرز وہ تمام نشانیاں ویریفائی کرتے ہیں زمانے کو دیکھ کر کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یا حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ ابھی آئندہ یا آنے والا واقعہ ہوگا تو اللہ کے بندے جن کو سیر کہتے ہیں صاحبِ بصیرت صاحبِ نگاہ یہ علمِ نجوم نہیں ہے let me verify this یہ کوئی یہ کوئی ستاروں کی چالوں سے حساب کتاب نہیں کیا جا رہا ہے یہ inspirationز ہیں یہ آمد ہے یہ نزول ہے یہ الہام ہے spiritual dimension علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ مردِ آزاد جب صاحبِ الہام ہو جائے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کام کرنے کے پاول ہوتا ہے اور اس کی بات اس کا حکم اس دنیا میں جاری ہوتا ہے آزاد بندے کو صاحبِ الہام ہونا پڑتا ہے اللہ کی طرف سے خاص علم اس کو عطا ہوتا ہے جس کے تحت وہ operate کرتا ہے بات کرتا ہے یہ کوئی دین سے باہر بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کفر کے دائرے میں جاتی ہو اللہ کے بندوں کو اللہ بشارتیں خوشخبریاں عطا کرتا ہے روحانی طاقتیں دیتا ہے وہ سیر ہوتے ہیں spiritual dimensionز ان کی ہوتی ہیں اور وہ خوشخبریاں دینے اور warningز دینے کے لیے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جس کی duty لگے وہ ہر کوئی نہیں کرتا اسی لئے ہم انہیں اللہ کا ولی کیا تھا اور نعمت اللہ شاہ ولی ما شاء اللہ اس definition پر اترتے ہیں اور کئی سو برس سے مسلمان ان کو ہوت بھی کر رہے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جو خالصتن ایک جہادی دینی تحریک تھی شاہ اسماعیل شہید نے بھی اپنی کتاب اور بین میں اس کا ذکر کیا جو 1851 میں تلکتہ میں پبلش ہوئی تھی ای وڈ ریلی لائک کہ ہمیں اریدنل نسخہ کہیں سے ان کے پرانے مل جائیں جو ہاتھ کے لکھوئے مختوتات ہیں ہنٹرڈن ڈاکومنٹ ابھی تک ہمارے پاس سکین امیجز پہنچے ہیں اریدنل کتاب نہیں آئی ہے لیکن انشاءاللہ جو ہمارے پاس آئے ہیں آج ہم ان کو وہاں سے لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے پیشتی دفعہ روکا تھا ہم نے سکھوں کے بارے بابا گرونانت کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد مغلوں کے دور کے حوالے سے شروع کرتے ہیں مغلوں کے دور میں جب مغلوں کا دور آتا ہے تو نعمت اللہ شاہ ولی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مغل جس طرح کی حکومت کریں گے اس میں ایش و نشات عشرت ایاشی اور ارام طلبی ان کے وجود میں گھر جائے گی وہ زیادہ ارام طلب ہو جائیں گے اور اپنے ترک طریقے جو ہیں یعنی اپنے ترکیانہ طریقے جو ہیں ان کو بھلا بیٹھیں گے دیکھئے جو فال آف دو مغل ایمپائر کے حوالے سے جب بھی ہمیں سکول میں بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی وجوہات پوسی جاتی تھی کہ مغل ایمپائر کیوں تباہ ہوئی اور اس کی پہلی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو وہ گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سواری کیا کرتا تھا جفاکش تھا فوجوں کی قیدت خود کیا کرتا تھا اور آخری دور میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مغل باڈشاہ پالکیوں میں بیٹھ کر بھنگ پی کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اور لوگ ان کی پالکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تنوار اٹھا کے میدان جنگ میں جنگ کرتے تھے ایاشی میں برائی میں بدکاری میں اس طرح پڑ گئے پورے بابر کا مشہور واقعہ ہے وہ کہ جب وہ افغانستان کروس کر کے انڈیا کی طرف آ رہا تھا تو راستہ میں شدید برفباری ہو رہی تھی تو اس کی سپاہیوں نے اس کی فوجیوں نے اس سے کہا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹا سا غار ہے آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں کہ آپ کی اوپر برفباری نہیں پڑے گی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار لیں گے تو بابر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک فارسی کی تاریخ میں اور اس کے بعد عدب کا حصہ بن گیا ہمارا کہ ہمیں یارہ دوزخ ہمیں یارہ جنت کہ دوستوں کے ساتھ میں دوزخ میں رہوں گا دوستوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا یہ اس کی جفاکشی تھی مگر بعد کی آنے والے مغلوں نے انہوں نے شالیمار گارڈن بھی بنائے بڑے بڑے محلات بنائے بڑے بڑے مقبرے بنائے اپنے عشق کی پہچان میں لیکن انہوں نے کھوٹل فریٹس نہیں بنائے میول شپس نہیں بنائے آٹیلری گنز ڈیولپ نے کی سائنس ان ٹکنالوجی پر کام نہیں کیا اور ان لوگوں نے ایک تین سو سال موج تو کی لیکن مغل ایمپائر کو جب پوری دنیا نیوی بنا کر پوری دنیا پر کلونیل پیریڈ شروع ہو رہا تھا تو مغلوں کے پاس ایک بحری جاز نہیں تھا کوئی انٹرنیشن ٹریڈنگ نہیں کی کوئی انہوں نے اس طرح کی سائنس ان ٹکنالوجی پر کام نہیں کیا اور سارا وقت یہ یاشی میں لگے رہے اور بیچ بیچ میں فیزز آئے جس میں ان کا ریوائیول ہوا لیکن وہ ریوائیول بھی ان کا اسی قسم کا تھا کہ وہ دین کے حوالے سے آورنگزے والمگیر نے سسٹین کیا چیزوں کو تھوڑا لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد مغل سسٹین نہیں کرتے کی اور جب بھی تو زوال آیا اور ختم ہوئے یہ ساری کیفیت تم دیکھو گے کہ ان کی حکومت آئی ہے تاب مدت سہ ست سال درمول کے ہند بنگال کشمیر شہر بھوٹانہ بھوپال گیرن تاکرانہ کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تین سو سال تک قائم رہے گی اور تین سو سال کے بعد مغلوں کے حکومت کا تم زوال دیکھو گے یعنی اگر آپ فگر دیکھیں تو 1527 سے 1857 کے درمیان کوئی تین سو سال کے آس پاس کے وقفہ بنتا ہے اس میں کچھ پیرے بیچ میں ایسے بھی آئیں کہ جب مغلوں کی حکومت نہیں رہی تھی یعنی جب ہمائیوں جائے وہ بھاگ کی ایران چلا گیا آسا تو وہ پیرے کے تو تین سو سال تقریباً پورے بن جاتے ہیں اور بڑا خصورت وہ شہر آگے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ تین سو سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت ہندوستان میں نہیں رہے گی وہ اصحابِ کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے اصحابِ کہف کا واقعہ جو سورہِ کہف میں بیان ہوتا ہے اس میں بھی ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ تین سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ پورغار میں رہتے ہیں 300 years کا جو ریفرنس ہے اصحابِ کہف کے حوال سے انہوں نے مغلوں کی حکومت کے ریفرنس دیا ہے this itself is fascinating کیونکہ یہ اتنا خصورت ریفرنس ہے کہ یہ کچھ عام آدمی کی طرف سے نہیں آ سکتا ہے انہوں نے کہا تین سو سال مغلوں کی یہ قرآن میں بیان ہوئے یہ ایسے غائب ہوں گے کہ ان کا نام انشان اس کے بعد نہیں ملے گا اور یقین کیجئے دیکھی ایسے ہی ہوا کہ کیسی حکومت جس نے ایسے عالی شان شاندار حکومت کی جلال اور طاقت کے لحاظ سے ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھیق مانتے پھرتے تھے چھپ کے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتا نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہیں کہ انگریز ان کو قتل کرواتے تھے شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کارٹی گئی کہ ایسی جڑ کارٹی گئی کہ تیموری شہزادے یقین کیجئے کہ بھیق مانگتے رہے اور ان کی شہزادیاں بزاروں میں بیچی گئیں یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان میں جاد مغل کہاں نظر آتے ہیں آپ کو وہ جلال و جمال جو ان کا تھا اور بچارے بکھیر دیئے گئے یعنی اس طرح غائب اس طرح مغل خاندان کو انہوں نے تباہ برباد کیا تو ان بچاروں پر جو زوال آیا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے مغلوں کی کبھی حکومت ہی نہیں یہاں پر اور یہ وہ عبرت ہے جس کو نعمت اللہ شاہولی نے بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں یہ انجام ہوگا پھر یہ اس کیفیت کہ جب مغلوں کا زوال ہو رہا ہے اور زوال پذیر کا دور ہے ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ چونکہ ان کے شیر بکھرے ہوئے تھے تو ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے یعنی اس کا انیلیسس ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں خود کیا ہے کہ یہ شیر اس کے پہلے آنا چاہیے یہ اس کے بعد آنا چاہیے ایونٹ با ایونٹ ہسٹری کو دیکھ کر کہ جنگجو راجے اور مہراجے بھنگ اور شراب کے نشہ میں مست ہوں گے اور ان کے ملک میں عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے now this is fascinating again کہ انڈیا کا حال یہی تھا کہ یہاں پر شہزاد ایاشی برائی اور بدکاریوں میں لگے ہوئے تھے بھنگ اور شراب کا رواج آم ہو چکتا مغلو میں بھی اور راجوں مہراجوں میں بھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی تاجروں کے روپ میں جس طرح داخل ہوئے تھے بڑھایا میں یہی جاتا ہے کہ وہ تاجر بن کر آئے تھے عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کریں گے یہ پیریڈ انہوں نے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی 1857 میں انہوں نے انڈیا کیپچر کر لیا اور دھائی سو سال کا پیریڈ ان کو جو لگا 1857 کے بعد پریکٹیکلی انڈیا بریٹش کراؤن کے کنٹرول میں آیا ہے اس سے پہلے دھائی سو سال تاجر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹریڈر بن کر جو لوٹیرے تھے جو بیسیکلی تو کلونیل پاوست تھیں لیکن گھنڈے لوٹیرے پائرٹس جو کہ اپنے آپ کو بریٹش ایمپائر کے منڈیٹ یا اس کے لائسنس کے تحت آپریٹ کرتے تھے تو جو انٹرپیٹشن پہلے کرتے تھے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں سے آہستہ آہستہ حکومت چھن جائے گی غیر کی مہمان ہو جائے گی اور غیر اپنا سکہ چلائیں گے دیکھئے بنگال میں آنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب سراجو دولہ سے 1757 میں حکومت چھنی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سکہ بھی جاری کر دیئے تھے حالانکہ ان کی حکومت نہیں سکہ تو وہ جاری کرتا ہے جس کا حکومت ہو لیکن جب انہوں نے آکے اغیار آہستہ آہستہ یعنی جنہوں نے پورا پروسس بتایا کہ جس طرح یہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں داخل ہوئے اس کے بعد وہ محصور اور ٹیپو سلطان کی طرف گئے ساؤت سے انہوں نے کپچر کیا اور آہستہ آہستہ آپس میں لڑوا کر کبھی حیدرباد کی ریاست کو مرٹوں سے لڑوایا مرٹوں نے حیدرباد کو ٹیپو سے لڑوایا اس کے بعد سادشیں کر کے سراج دولہ اس سے پہلے سراج دولہ کے خلاف کی یہ سادش اور کاروائی کرتے کرتے رکھ میں سکھے جاری کرتے کرتے اپنی حکومت اور فٹ ہول قائم کرتے کرتے انڈیا میں آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم تخت پر عیسائیوں کے بیٹھے ہوئے دیکھو گے یعنی ایٹین ففٹی سیون کے بعد کا ذکر ہوتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تخت پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو مکر و فریب سے یہ مسلمانوں کی بڑی پکر دھکڑ کریں گے یعنی مکر سے فریب سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی پکر دھکڑ ہوگی ایس 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 مسلمانوں کے شرفہ کو ہماری اشرافیہ کو ہماری ایڈوکیٹڈ الیٹ کو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو ہماری ایڈوکیٹڈ کلاس کو ہمارے ٹریڈرز کو بزنسمن کو ہمارے نوابوں کو ہمارے راجوں کو ہمارے وہ لوگ جو مسلمانوں میں بائزد لوگ تصور کی جاتے تھے شرفہ تھے وہ لوگ جو ریزسٹ کر سکتے تھے پڑھے لکھے قومتی ان کو اس طرح تباہ برباد کیا گیا توپوں کے آگے بان کر اڑایا گیا ہمارا گیا مسلمانوں کے تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا ہمارا ایڈوکیشن سسٹرم ہمارا جوڈیشل سسٹرم ہمارا ایکنومک سسٹرم مسلمانوں پر زمین جس طرح تنگ کی گئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد بہادر شاہ زفر کو برما کی طرف ایکزائل کر دیا گیا اور خطرہ یہ تھا ان کو انگریزوں کو کہ شاید دوبارہ بغاوت نہ برپا ہو جائے انیس سو اکتیس تک بہادر شاہ زفر کی صبر پر پہرہ لگا کے رکھتے تھے تو انڈین نیشنلسٹ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی یاد میں وہاں جا کر کہیں پہ اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ ہندوستان کیپسر کرنے کی کوشش نہ کریں